ڈیر سٹوڈنٹس چپٹر نمبر سیون ایڈمیشن آف پارٹنر اور اس کا قویسن نمبر تھلٹین ہم سالو کر رہے ہیں پیٹرن ہمارا وہی ہے کہ ایڈمیشن آف پارٹنر کے وقت جب ہم قویسن کو سالو کرتے ہیں تو ہمیں کچھ سٹیپس کو فالو کرنا ہوتا ہے تو انیشنلی جب ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو جرنل انٹری سے کرتے ہیں تو اب ہم اس قویسن میں دیکھتے ہیں کہ ہمیں جو نیو پارٹنر ہے وہ کس طریقے سے کن ایگریمنٹس پہ کن کنڈیشن پہ جوائن کر رہا ہے تو جہاں پر اول جو پارٹنر ہیں وہ ہے ہمارے پاس ایک روشن اور دوسرا ہے شہداد جہاں پر جو نیا پارٹنر ہے وہ ہے سابر جو کہ نیو پارٹنرشپ فارم کو جوائن کر رہا ہے اور اس کا جو کیپیٹل ہے انیشنلی جو وہ انٹریڈیوز کرا رہا ہے وہ ہے ٹونٹی تھاؤزن اور اسی کے ساتھ وہ ٹین تھاؤزن گوڈ بھی کنٹریبیوٹ کر رہا ہے تو اس کو ان کنٹریبیوشن کی بیس پہ فیوچر پروفٹس میں ون فورت شیئر ملے گا تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے یہ اس کی جرنل انٹریز کیا بنائیں گے ہمارے پاس فرسٹ کرائش اکاؤنٹ ٹونٹی تھاؤزن اور ہم یہاں لکھی آئیں سابر کیپیٹل اکاؤنٹ کریڈٹ ہو جائے گا پھر اسی طریقے سے وہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے گوڈ بیل کے لیے تو گوڈ بیل اکاؤنٹ کریڈٹ ہو جائے گا ٹین تھاؤزن سے تو فردر اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس آؤٹ لین کو جو سٹیپ سے ان کو ہم نے کس طریقے سے سوال کرنا ہے تو کلکلویشن آف گوڈ بیل کی بھی اس کوئیسن میں بھی ضرورت نہیں پڑی یہ سٹیپ میں سوال کرنے کا کوئی ایسا چانس نہیں ہے کیونکہ ہمیں گوڈ بیل کی اماؤنٹ دے دی گئی ہے اس کے بعد ہی اکاؤنٹنگ فار گوڈ بیل کی فرسٹ انٹری ہم نے کہا لیا ہے کہ یہ ہمارے پاس جو انٹرڈکشن میں وہ گوڈ بیل لے کے آ رہا ہے اس کے بعد اس گوڈ بیل کی دسٹریبیوشن کی انٹری ہوتی ہے گوڈ بیل اکاؤنٹ ڈیمٹ اور جو ہمارے پاس اوڈ پارٹنر سے اگزسٹنگ پارٹنر سے ایک روشن تھا اور دوسرا ہمارے پاس تھا شہزاد تو ان اکاؤنٹس کو ہم کریڈٹ کریں گے ہم نے اس میں یہ دیکھنا ہے کہ گوڈ بھی لگر کیش میں کنٹریبیوشن آ رہا ہے تو ہم نے سیکریفائیس ریشو کلکلیٹ کرنا ہو تو سیکریفائیس ریشو کے کلکلیشن ہوتی ہے ہم پہلے بھی کوئیسنز میں دیکھ چکے ہیں تو سیکریفائیس ریشو کا جو فرمولہ ہے وہ بیسیکلی ہے اوڈ ریشو مائنس نیو ریشو تو ہمیں اوڈ ریشو کا پتہ ہے جو اوڈ ریشو ان کی طرح بیان ہے وہ ہے تھری ریشو تو نیو ریشو میں کلکلیٹ کرنا پڑے گی تو نیو ریشو کو کلکلیٹ کرنے کے لیے ہم دارا یہاں پہ لے لیتے ہیں اس کو نیو ریشو جو انکمنگ پارٹنر ہے سابر وہ شیئر لے رہا ہے وان فورت پارٹ اگر یہ لے لے گا تو ریمیننگ پارٹ جو ہوگا وہ ہمارے پاس کیا ہوگا 3 4 اب ہم دیکھتے ہیں جو مارے پاس اوڈ پارٹنر ہیں روشن اور چیزار اس کی طرح میں ہم جو اوڈ ریشو تھی وہ تھی 3 ریشو 2 یعنی 3 by 5 اور 2 by 5 تو ملٹیپلائی کرتے ہیں گے اس ریمیننگ پارٹ سے 3 by 4 4 and 3 by 4 تو اس طرح سے اس کا جو پارٹ ہو جائے گا وہ 9 by 20 یہ 6 by 20 اور جو نیا پارٹنر آ رہا ہے سابر وہ لے رہا ہے وان فورت اس کو بھی 20 میں کروات کرنے کے لیے ہم 5 ادھر سے ملٹیپلائی کرتے ہیں 5 ادھر سے ملٹیپلائی تاکہ یہ بھی 5 by 20 میں آ جائے 9 6 اور 5 یہ ان کے دمیان جو ہو جائے گی نیو ریشو اب ہم یہاں سے جو روشن ہے اس کی old ریشو ہے 3 by 5 نیو ریشو جو ہے اس کی وہ ہے 9 by 20 تو مائنس 9 by 20 اور اگر ہم یہاں پہ LC ہم بھی لیں تو 20 LC ہم آ جائے گا 20 divided by 5 4 4 3 0 12 مائنس 20 divided by 21 1 9 0 9 یہ مالک پاس 3 ہو جائے گا شہزاد کا 2 by 5 مائنس اس کی جو نیو ریشو ہے ہمارے پاس وہ ہے 6 by 20 تو یہ یہاں سے مائنس کریں گے LCM 20 اور یہ 4 2008 ہو جائے گا اور یہ 6 تو یہ 2 یعنی 3 ریشو 2 یہ ان کے درمیان سیکریفائیس ریشو ہے تو یہ سیکریفائیس ریشو اگر آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہوں تو like old ریشو ہے تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ایسے ہی رہے ہر کوئسن میں یا ہر کیس میں یہ کیس تو کیس ویرے بھی کر سکتا ہے سمٹم جیسے ہوتا ہے کہ کوئی ایک پارٹنر اپنا شیئر کسی دوسرے کو بیچ رہا ہوتا ہے سیل اٹ کر رہا ہوتا ہے تو پھر اس طریقے سے یہ سیم نہیں بھی آتے ہیں تو اینی آؤ آپ کے اس لیول میں جو انٹرکل لیول انٹرمیڈیٹ کا اس میں نارملی یہی دیکھنے میں آیا ہے تو 3 ریشو 2 گوڈویل کی جو امانٹ ہے وہ ہے ہمارے پاس 10,000 اب 10,000 کو 3 ریشو 2 میں جب ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو کس لیل کے سوئے ہوگا 10,000 3 x 5 پھر 10,000 2 x 5 یہ آر کے پارٹ پہ اور یہ شہزاد کے پارٹ یہ ہو جائے گا 6,000 اور یہ ہو جائے گا 4,000 یہ ان کو گوڈویل کا اکاونٹ کریڈٹ ہو جائے گا گوڈویل کی امانٹ سے ان کا کیپٹل اکاونٹ جو ہے وہ کریڈٹ ہو جائے گا 6,000 4,000 تو اس لیے سے یہ آکاونٹنگ فار گوڈویل ہماری کمپلیٹ ہوئی اور اسی کے ساتھ یہ نیو پروفٹ لاز ریشو کا جو کلکلیشن ہے وہ بھی کمپلیٹ ہو گیا اس کے بعد ہمارے پاس جو انفرمیشن ہے جہاں جو نیو ہمارے پاس سٹکھ ہے وہ ہے ریویویشن اس ایسٹس اینڈ لیابیلیٹی تو جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کن ایسٹس کی ریویویشن ہو رہی ہے اور کس میں انکریز اور کس میں ڈگریز ہو رہی ہے تو اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو ہمارے پاس جو ایسٹس ڈگریز ہو رہے ہیں وہ ہیں جی پلانٹ سٹار اور ڈیٹرز اور اگر ہم مزید انفرمیشن میں دیکھیں تو ہمارے پاس کوئی بھی ایسا ایسٹ نہیں ہے جس کی ویلیو انکریز ہو رہی ہے تو اب ہم انٹریز کرتے ہیں جو ہمارے پاس پلانٹ ہے اس کی ویلیو ڈگریز ہو رہی ہے وہ ہے روپیز 5,000 یہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ پلانٹ کی جو اگزسٹنگ ویلیو ہے جنہی اوریجنل ویلیو ہے جو بیلنس شیٹ میں وہ 25,000 ہے جبکہ جنہی جنہی اس کی جو ریویویشن ہے وہ 20,000 ہے تو پلانٹ اس کا مطلب ہے 5,000 سے ڈگریز ہو رہا ہم جہاں رکھیں گے ریویویشن اکاؤنٹ ڈیویٹ اور پلانٹ اکاؤنٹ کریڈ وید اماؤنٹ 5,000 اس کے بعد ہم دیکھتے ہمیں انفرمیشن جو دیگی ہے سٹاک جو ریویوش ہو رہا ہے وہ 10% سے اور ڈیٹرز کے لیے پرویجن ہے وہ 5% کی تو سٹاک کی جب ہم کلکلویشن کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس جو اس کی انفرمیشن آتی ہے وہ 2,000 سٹاک جو ریویوز ہو رہا ہے سٹاک اکاؤنٹ کریڈ ہو جائے گا 2,000 سے اور پھر 5% سے ڈیٹرز جو ہے وہ ریویوز ہو جائیں گے ان کی اگینسٹ پرویجن کریئٹ ہو رہی ہے تو جو اماؤنٹ ہے ڈیٹرز کی وہ ہم دیکھتے ہیں تو 5% جب ہم اس کا نکالتے ہیں وہ ہمارے پاس آجاتا ہے 900 پرویجن پار ڈاؤٹ فل ڈیٹرز تو اس طرح سے جن ایسٹ کی value ڈیگریز ہو گئی 5,000 2,000 900 تو جیسے ٹوٹل سم کرتے ہیں تو 7,900 اس کے بعد کوئی بھی ایسٹ جی لیویویویٹی نہیں ہے جس کی میں انگریز یا ڈگریز ہو گیا اس کا مطلب ہے یہ جو فور سٹرپ ہے ریویویشن آف ایسٹس ان لیابیلیٹی کمپریٹ ہو گیا اس کے بعد ہم نے بنانا ہے ریویویشن اکاؤنٹ تو اب ہم بناتے ہیں ریویویشن اکاؤنٹ بیسٹ آن اونلی سنگل جنرل ایٹری جو ہمارے پاس ریویویشن کی ہے تو یہاں پہ ریویویشن اکاؤنٹ ڈیمٹ ہو رہا ہے دیو تو پلانٹ دیو پلانٹ ہے ہمارے پاس 5,000 سٹاک ہے ہمارے پاس 2,000 اور پرویجن ہے جیسے کہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ اگر کریڈٹ سیٹ زیادہ ہو ڈیویویشن پروفیٹ ہوتا ہے اگر کریڈٹ سیٹ کم ہو ڈیویویشن زیادہ ہو تو ریویویشن لاز ہوتا ہے تو یہاں پر ہمارے پاس کیا ہے کریڈٹ سیٹ is less than debit side تو یہاں پر ہمارے پاس جو سیٹویشن ہے وہ ہے ریویویشن لاز old partners with old ratio تو یہاں پر ہمارے پاس جو روشن ہے اور دوسرا شہزاد ان کے درمین جو old ratio ہے وہ ہے 3x5 اور 2x5 تو یہاں پر جو لاز ہے وہ totally ہمارے پاس لاز 7,900 ہے تو یہ 7,900 اور 7,900 جب ہم اس کو solve کرتے ہیں تو روشن کے جو پارٹ پہ آتا ہے last 4740 اور اس کے پارٹ پہ جو last divide ہوتا ہے 3,160 تو اب ہم اس کی journal entry بنائیں گے تو ہم نے یہ پہلے we discuss کیا ہوا اگر ریویویشن اکاؤنٹ میں پروفیٹ ہوتا ہے ریویویشن پروفیٹ ہمیں آرم ہو جاتا ہے تو ہم capital اکاؤنٹس کریڈٹ کرتے ہیں last کی situation میں ہم کیا کرتے ہیں capital اکاؤنٹس کو debit کرتے ہیں تو یہ روشن اکاؤنٹ اور دوسرا شہزاد یہ debit ہو جائیں گے اور ریویویشن account credit ہو جائے گا with amount 7900 اور یہ debit ہو جائیں گے اپنے اپنے شیئر آپ last سے 4740 اور 3160 اب اس جنرل انٹری کے طرح ہم اس ریویویشن اکاؤنٹ کو close کر دیں گے کیونکہ یہ temporary account تھا روشن اور شہزاد 4740 3160 جب ہم اسے total کریں گے تو یہ complete balance ہو جائے گا ایسا کوئی carry down نہیں ہوگا تو اس طرح سے یہ ہمارا step 5 complete ہوا اس کے بعد ہمارے پاس step 6 distribution of profits and results تو یہ ہم question میں دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس کوئی بھی ایسی amount موجود نہیں ہے جو profits and results کو show کرتی ہو یا losses کو تو اس کا مطلب ہے یہ step بھی ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اب ہمارا next step کیا ہے capital balances capital balances capital accounts بھی ہم اسے نام دے سکتے ہیں تو جہاں پہ اگر میں ان تینوں کے کمبائن بناتا ہوں تو وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ ہمارے پاس تین partners ہیں اور تینوں کے میں یہ کمبائن capital accounts بنا رہا ہوں روشن شہزاد اور سابر اسی طریقے سے یہاں پہ بھی روشن شہزاد اور سابر تو سب سے پہلے ہم یہاں پر کیا لیکھیں گے جو پرانے partner سے old partner سے ان کے پرانے جو balances ہیں balance sheet میں یعنی balance brought down ہم وہ لیکھیں گے تو balance brought down جو ہے ہمارے پاس ان کے اس کا ہے جو ہمارے پاس روشن کا 30,000 اور اس کا ہے 25,000 تو اس کا نہیں ہے کیونکہ یہ new partner ہے تو اس کو ہم کس طرح سے دیکھیں گے general entries کے طرح movement کریں گے تو یہ cash کی وجہ سے اس کے account میں increase ہو رہا ہے 20,000 اور پھر account movement کیا ہے capital accounts یہاں پہ credit ہو رہے ہیں goodwill کی وجہ سے 6,000 4,000 اور اس میں کوئی part نہیں ہے پھر revolution last کی وجہ سے accounts debit ہو رہے ہیں revolution account یعنی last تھا یہ ہمارے پاس 4,740 اور 3,160 اس کا کوئی نہیں تھا تو اب ہم یہاں پہ new balances find کریں گے کہ carry down balance ان کے کیا آتے ہیں جو نئی balance sheet میں نئی partnership میں transfer ہوں تو اس کا جو ہمارے پاس پہلے آ رہا ہے یہ total 36,000 روشن کا اس روشن کی debit sheet پہ یہ degrees ہو جائے گا تو اس کا جو نیا balance carry down آ جائے گا وہ amount آ رہے ہیں جی 31,260 اور یہ اس طرح سے 36,000 balance پھر یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں تو شہداد کا 29,000 credit ہے debit میں 3,160 ہے یہ minus کریں گے تو ہمارے پاس اس کا new balance آ جائے گا 25,840 اور اس طرح سے یہ ہو جائے گا 29,000 اور اس کا جو new partner تھا سیم 20,000 رہے گا اور carry down میں بھی 20,000 اور یہ 20,000 ہمارے پاس آ گیا تو اس طرح سے ہمارے پاس step 7 جو یہ complete ہو گیا اس کے بعد step 8 goodwill account goodwill account ہم بناتے ہیں تو account ہم کوئی بھی بنائیں گے تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس balance sheet میں اس کا already کوئی account balance موجود نہ ہو اگر وہ موجود ہے تو پھر ہم بیسے broad forward کریں گے تو اگر ہم اس question میں دیکھیں تو ہمارے پاس goodwill کا balance موجود ہے تو ہم یہاں لکھیں گے balance brought down 5,000 اور اس کے بعد یہاں پہ ہم دیکھیں گے goodwill credit ہو رہی ہے due to cash 10,000 اور پھر goodwill debit due to roshan and shahzad 6,000 and 4,000 اب اگر ہم اس account کو balance کریں تو اس کی ڈیمیٹ سائٹ ہے یہ آ رہا ہے 15,000 total اور یہ 10,000 تو اس کا مطلب ہے اس کا کوئی balance carry down ہوگا جو کہ آ رہا ہے 5,000 calculate کرنے کے بعد تو یہ ہمارے پاس آ گیا 15,000 اب ہم اس کے بعد یہ دیکھیں کہ goodwill account بھی complete ہو گیا اب ہمارے cash account میں cash account اگر ہم بنائیں تو cash account بھی ہمارے پاس جو balance brought forward ہوگا پہلے ہم وہ دیکھیں گے question کے اندر تو وہ ہمارے پاس جو ہے وہ balance brought down 2,000 rupis اس کے بعد ہم accounts کی یہاں general entry سے movement دیکھیں گے تو cash account debit due to sabir's capital وہ ہے ہمارے پاس amount 20,000 پھر sabir نے جو goodwill contribute کی اس سے یہ 10,000 سے ڈیویٹ ہو رہا ہے اور credit میں کوئی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے یہ total بن گیا 32,000 اور اس کا جو caret ڈاؤن ہوگا وہ بھی ہمارے پاس 32,000 اس طرح سے یہ بھی account ہمارا complete ہو گیا last step new balance sheet of the partnership تو اس کو ہم دیکھتے ہیں جی جو last step ہم بنا رہے ہیں اس کو balance sheet of new partnership تو یہ ہمارے پاس asset side ہوگی روپیز پھر یہ liability capital side اور یہ روپیز اب ہم assets کو دیکھتے ہیں جو balance sheet اس کے مطابق ہمارے پاس کون کون سے assets ہیں جیسا sequence ہمیں پرانی balance sheet میں دیا گیا تھا اسی sequence سے ہم لکھتے ہیں تو سب سے پہلے وہاں پر لکھوا تھا goodwill ہم goodwill کے account کو دیکھیں گے کہ اس میں اگر carry down ہے تو same amount وہ ہم یہاں پر لکھ رہے ہیں goodwill account اس کا carry down تھا 5,000 اس کے بعد اگر ہم ہم وہاں پر دیکھیں تو ہمارے پاس value لکھی ہوئی ہے stock کو اگر ہم انجسٹ کرتے ہیں تو stock کی value جو original تھی وہ تھی 20,000 minus 2,000 سے reduction ہوگی تو یہ 18,000 اس کے بعد اگر ہمارے پاس plant plant کی original value تھی 25,000 پانچ ہزار کی یہاں پہ reduction ہوگی تو یہ ہوگیا 20,000 اس کے بعد اگر ہمارے پاس debtors ہیں debtors کی original value 18,000 3 valuation results revolution کی وجہ سے جو reserve 900 ہم نے reduce 17,000 100 ہوگیا یہ اس کے بعد ہمارے پاس جو cash account given cash account جو carry it on balance 32,000 یہ ہمارے پاس آ جائے گا 32,000 اس کے بعد ہم liability capital میں آتے ہیں تو ہمیں liability دی گئی ہے sundry creditors کے نام سے تو اس میں amount 15,000 اور پھر partners capital آ جائیں گے یہاں پہ partners capital accounts جس میں ہمارے پاس روشن کا ہے شہزاد کا اور سابر کا جو روشن کا capital ہے ہمارے پاس وہ ہے 31,260 اور دوسرے شہزاد کا ہے 25,840 اور سابر کا ہے 20,000 تو یہ ہم نے balance sheet یہاں پہ complete کر لی اور ہم اس کو sum up کر رہے ہیں تو یہ ہم ارباس جب sum up کرتے ہیں تو اس کا total آ جاتا ہے 92,100 اور اس کا بھی total آ جاتا ہے 92,100 تو یہ آپ کے اس question کا complete solution ہے question number 13 اور chapter number 7 یہ بھی ایک important question ہے جو کہ آپ کو بڑا helpful ہوگا thank you very much